لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں آج دیکھیں آپ کہ ہر ماں یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے میری بچی نافرمان ہے ہر گھر کے اندر آگ لگی ہے ہر عورت کے زندگی کے اندر بے قراری اور بے چینی پائی جا رہی ہے اور اگر عورتوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری بے چینی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے تو کبھی مختلف خواتین اپنی بیماری کو وجہ بتائیں گی کبھی شوہر کی زیادتی کو وجہ بتائیں گی کبھی عمر زیادہ ہو جانے کے باوجود شادی کے نہ ہونے کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی کبھی غربت کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی اور اسی طریقے سے مختلف اسباب کی طرف خواتین اشارہ کرتی دکھائی دیں گی اور اسی کی طرف جد و جہد کر کے ان سارے اسباب کے علاج کی طرف متوجہ ہو کر ان اسباب کے ازالے کی جد و جہد کرتی ہیں میں اسے انکار نہیں کرتا کہ دور حاضر کے اندر ہر گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری کی مختلف وجہات ہیں اور ان مختلف وجہات میں جن وجہات کا تذکرہ میں نے کیا یہ وجہات میں سے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اے خواتین اسلام اگر آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گی کہ جب جب معاشرے کے اندر بے حیائی فروغ پانے لگی اور جب جب معاشرہ بے حیائی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگا تم سے معاشرے میں بسنے والی بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں ان کی زندگی سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا دنیا میں شاید ہی کوئی مرد یا عورت ایسا ہو جو زندگی میں گناہ کرنے کے بعد اپنے اندر بے چینی محسوس نہ کرتا ہو اس لیے کہ گناہ کبھی طبیعت کے اندر سکون نہیں لاتا گناہ ہمیشہ طبیعت کے اندر بے چینی لاتا ہے گناہ طبیعت میں ہمیشہ بے قراری لاتا ہے گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ الجھنے لاتا ہے گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ سکون کو غارت کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری خواتین ایسی ملیں گی جن کے پاس آسائش کے سارے سامان کے ہونے کے باوجود ان کے زندگی میں اتمنان نہیں ہے ان کے زندگی میں قرار نہیں ہے ان کے زندگی میں سکون نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج گناہ سے دامن آلودہ ہوتا جا رہا ہے بے حیائی اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ کل تک جو بچی اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ کہنے سے گھوراتی تھی آج وہ بچی بے باقی کے ساتھ اپنی مردی کا اظہار کرتی دکھائی دیتی ہے اور کل تک جو بہن اپنے بھائیوں کے سامنے ایسے لباس پہنے سے گریز کرتی تھی جس سے جسم نمائی طور پر چھلک رہا ہو آج دوپٹے کو چھوڑ کر ایسے لباس گھروں میں پہنے جاتے ہیں کہ شرم سے جو ہے نگاہیں چھک جاتی ہیں آپ دیکھیں آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جینے کے لیے ہر عورت کو چاہیے کہ فریڈم اس کو ملنا چاہیے آزادی ملنی چاہیے میں کہتا ہوں یقینا لیکن آزادی اور فریڈم آپ کس چیز کو کہتے ہیں کیا لباس کو کم کر دینا کیا آوارگی کو بڑھا دینا کیا بہیائی کو فروغ دینا اسی کا نام جو ہے آزادی ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام پروردگار جل جلالہوں نے مرد ہو یا عورت ہو مسلم ہو یا نون مسلم ہو کسی بھی مدہب کے پیدا ہونے والے انسان کا خالف اللہ رب العزت جل جلالہوں ہے اس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور آپ یاد رکھیں جس طریقے سے پروردگار جل جلالہوں نے حضرت آدم علیہ السلام جب اس فرش گیتی پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے اللہ نے اپنا دین بھی بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہوں نے لباس کو بھی نازل فرمایا تاکہ لباس کے ذریعے سطر پوشی ہو سکے لباس کے ذریعے اور یعنیت کا قلعہ کمہ کیا جا سکے لباس کے ذریعے بے ہیائی کا سدھے باپ کیا جا سکے لباس کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو دھنک دے انسان کے آغا کو چھپا دے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں آج ذرا آپ جائزہ لیں معاشرے کی سیچویشن کو دیکھیں اور حالات کے بارے میں غور کریں تو کس طریقے سے بے ہیائیاں فروغ پا رہی ہیں اور بے ہیائی کا سہلاب آج اس طریقے سے معاشرے کو اپنے اندر لپیٹ میں لے چکا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر شاید ہی کوئی بچی اللہ ماشاءاللہ اس کی زد سے محفوظ ہو آج یہ ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر پرابلم کا سولیوشن ہر پرابلم کا علاج اللہ رب العزت اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے قیامت تک کونسے پرابلم پیدا ہوں گے کونسی پریشانیاں جنم لیں گی کونسی تکالیف کے اندر انسان گرفتار ہوگا ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا اسی لئے قرآن کہتا ہے تبیانل لکل لشائے ہر چیز کا واضح طور پر بیان اللہ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہ صرف عبادت کا طریقہ یا عبادت کا صلیقہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ کتاب ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ وقت نماز سر جھکانے کا طریقہ ماہ رمضان میں روزے کا طریقہ حج کے حوالے سے طریقہ زندگی گزارنے کے حوالے سے طریقہ سوسائٹی کے اندر فیملی کے ساتھ رہنے کا طریقہ پڑوسی کے حق کا طریقہ بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی زندگی کا انسان کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب رہنمائی نہ کر رہی ہو آپ ذرا سوچیں اگر آج کے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے سوشیل میڈیا کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں برائیاں ایسی ہیں بہت ساری برائیوں میں گرفتار ماں باپ کے بچے ایسے ہیں جن کے حوالے سے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ چھپ کر کے گناہ کرتی ہیں اور یا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظیم کتاب پر کہ اس نے جب اعلان فرمایا بے حیائی کے خلاف تو اس کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا اور اس قیامت تک کے آنے والی ہر طریقے کی برائیوں کا تذکرہ فرما کر بتا دیا کہ اے روح زمین پر بسنے والے انسانوں تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے اسی لئے قرآن نے کہا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَا مَا زَهَرَا مِنْحَا وَمَا بَطَن میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ نے حرام فرما دیا ہے کس چیز کو حرام فرما دیا فہش کو حرام فرما دیا زنا کو حرام فرما دیا بدکاری کو حرام فرما دیا اور مَا زَهَرَا بِنْحَا وَمَا بَطَن کے ذریعے میرے قریم نے واضح فرما دیا چاہے تم کھلی ہوئی پہ حیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو اللہ نے یہ ساری چیزوں کو حرام فرما دیا ہے آپ اندازہ لگائیں میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس طریقے کا ماحول پیدا ہوگا کہ لوگ چھپ چھپ کر تعلقات قائم کریں گے لوگ چھپ چھپ کر آشنائی پیدا کریں گے جس کے حوالے سے نہ کبھی ماں کو خبر ہو سکتی ہے نہ کبھی باپ کو خبر ہو سکتی ہے آج اگر آپ دیکھیں تو واتسیپ کے ذریعے آج اگر آپ دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والے خورفات کی وجہ سے آج بچیاں ٹویٹر پر آج بچیاں فیس بوک پر نہ جانے کس کس طریقے سے تعلقات قائم کرتی ہیں اور بچیاں ان تعلقات کی بنیاد پر کبھی ہوتلوں کے اندر اور کبھی مختلف مقامات پر جا کر کے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرتی ہیں اللہ ماشاءاللہ تو میرے کریم نے اسے حرام فرما دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ چھپ کر کے تم کوئی بہیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو یا کھل کر کے تم کرو اللہ رب العزت جل جلالہو نے اسے حرام فرما دیا آپ پر میکنی ہے یا سلمت His擊